دوستو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے مہان لوگ ہیں وہ بہت کم بولتے ہیں یا کئی بار تو وہ بولتے نہیں ہیں ایک مہان انسان ایک انٹیلیجنٹ انسان وہ ہوتا ہے جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کب بولنا ہے اور اس کو کب نہیں بولنا ہے کیونکہ کئی بار نہیں بولنا سب سے بڑی بات بول جاتا ہے آپ کا چپ رہنا ایک بہت بڑا میسیج کنوے کر دیتا ہے آج آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں سکسیسپل اور سفر لوگ کم بولتے ہیں وہ کم سے کم بول کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کم بولنے کی امپورٹنس آپ کی لائک میں کیوں ہے اور کیوں کم بولنا آپ کو سکسیسپل بنا سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو ایسی بہت ساری باتیں بتانے والا ہوں جو سکسیسپل لوگوں کو تب ہی حاصل ہوتی ہے جب وہ کم بولتے ہیں اور وہ تب ہی اپنا کام کر پا رہے ہیں تب ہی اس دنیا میں آگے بڑھ پا رہے ہیں کیونکہ وہ کم بولنا جانتے ہیں سکسیسپل لوگ کم اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ بولنے سے زیادہ کرنے میں وشواس رکھتے ہیں آج وہ جس جگہ پر بیٹھے ہیں اپنی زندگی میں اپنے بزنس میں اپنے فیلڈ میں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ کہنے میں نہیں بلکہ کرنے میں ویلیف کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر وہ کہیں گے تو کئی لوگ ہوں گے جو ان کی بات سے سہمت نہیں ہوں گے کئی لوگ ہوں گے جو ان کی باتوں میں کمی نکال دیں گے اور کئی لوگ ہوں گے جو ان کو نیچا کرنے کی کوشش کریں گے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے ان کو نیگیٹیویٹی دینے کی کوشش کریں گے اس لیے جو بڑے بڑے سکسیسپل لوگ ہیں نا وہ بولنے میں کم اور کرنے میں زیادہ وشواس رکھتے ہیں وہ بولنے سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں اپنے کام کو کرنے کو اور وہ زیادہ کام کر پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انرجی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بولنے میں بہت زیادہ انرجی بیسٹ ہوتی ہے سکسیسپل لوگ کام اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ان کے وچاروں میں ایک میچوریٹی ہے ان کے وچار پریپکوا ہے وہ اپنے آپ سے سنتوشت ہے اپنے آپ میں سیٹیسپائیڈ ہے وہ سیلف کنٹینٹ رہتے ہیں جو کچھ ان کو چیئے نا دنیا میں وہ سب کچھ ان کے اندر ہے یہ ان کا ماننا ہے اور اس لیے وہ اس دنیا سے کنٹ ہونے کی بجائے اپنے آپ سے کنٹ ہوتے ہیں جو وقتی جتنا چھپ رہتا نا اس کے مند میں اتنے ہی زیادہ وچار چلتے رہتے ہیں مہان لوگوں کا گنمی یہی ہے کہ وہ جتنا زیادہ شانت باہر سے دکھنے میں محسوس ہوتے ہیں نا اتنا شانت اندر سے نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے وچاروں کے پرتی بہت گمبیر ہوتے ہیں سمودر جہاں پر جتنا آپ کو زیادہ شانت دکھائے دیتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے یہ شانت دکھنے والا آسمان کتنا گہرہ ہے آپ کو پتا ہے یہ جو آکاش گنگائیں آپ کو اتنی شانت دکھتی ہے نا اتنی شانت ہے نہیں آپ ان کے اندر جا کر کے دیکھو گے تو کئی کروڑوں تاروں کا نیروان ہو رہا ہے وہاں پر شانت رہنے میں بہت طاقت ہے چپ رہنے میں بہت طاقت ہے کم بولنے میں بہت پاور ہے اگر آپ کم بولتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایموشنل کنٹرول رہتا ہے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتے ہو اپنے ایموشنز کو اپنے تھوٹس کو کنٹرول کر کے اس کام میں لگانا جانتے ہو جو کام آپ کے لئے ضروری ہے سفر لوگ اس لئے کم بولتے ہیں کیونکہ ان کو دیکھنا زیادہ آتا ہے ان کو سننا زیادہ آتا ہے ان کو اپنے ویچاروں پر فوکس کرتے ہو لیکن اگر آپ سنوگے دوسروں کو اپنے ویچاروں کروگے کیا آپ کے مند میں جو آئیڈیا ہے وہ لوگوں کے کام آئے گا کیا وہ آئیڈیا آپ کو پیسے کما کر کے دے سکتا ہے اس لئے آپ کو شان دھو کر کے اس دنیا کو دیکھنے کی آوشکتہ ہے اس دنیا کے اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بڑے لوگ اس لئے کم بولتے ہیں کیونکہ اگر آپ کم بول کر کے اپنی بات کو ظاہر کرنا جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ انٹیلیجنٹ ہو آئنسٹین نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس کا مطلب چیزوں کو complicated بنانا نہیں ہے انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ آپ چیزوں کو کتنا زیادہ سرل بناتے ہو اور اگر آپ کم سے کم شبدوں میں سرلتہ کے ساتھ اپنے وچاروں کو سامنے والے کے پاس اگر رکھ پاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ انٹیلیجنٹ ہو اور اس لئے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو سکسیسپل لوگ ہیں وہ کم بولتے ہیں کیوں کیونکہ وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے انٹیلیجنٹ ہے آپ زیتنا کم بولوگے اتنا ہی آپ اپنے آپ کو کم ہٹ کروگے کیوں کیونکہ اگر آپ زیادہ بولوگے اتنا ہی چانسز ہے کہ آپ کچھ ایسی بات بول دو گے جس سے سامنے والا اپنے دل پہ لے بیٹھے گا اور جب سامنے والا اس کو دل پہ لے بیٹھے گا تو ہنڈر پرسنٹ وہ کوئی نہ کوئی ریاکشن ضرور دے گا اور جب وہ کوئی ریاکشن دے گا تو دیفنیٹلی آپ اپنا ہی نقصان کرا لوگے یعنی کہ آپ زیتنا زیادہ بولوگے نقصان سامنے والے کا نہیں ہو رہا نقصان آپ کا ہی ہو رہا ہے اس لئے آپ کو اپنا نقصان ہونے سے بچانا ہے اس لئے آپ کو کم بولنا ہے کم بولنے والے اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے منیج کر پاتے ہیں جب آپ کم بولتے ہونا تو آپ سامنے والے کے ساتھ میں ایک ٹرسٹ بیلڈ کرتے ہو سامنے والے کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو ایسی کوئی بات بولوں گا نا تو یہ کسی کو نہیں بتائے گا کیونکہ یہ بندہ دوسروں کی عزت کرنا جانتا ہے یہ دوسروں کی باتوں کو مہتو دینا جانتا ہے اور جب سامنے والے کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا کہ آپ اس کی باتوں کو عزت دے رہے ہیں اس کو عزت دے رہے ہیں اس کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں اس کی باتوں کی پرائیویسی کو مینٹن کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتا دیں جو آپ کے زندگی میں بہت کام آئے جن باتوں کو لے کر کہ آپ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ جاؤ یہ ایک کناہ ہے یہ ایک بہت بڑا رہیسی ہے چھوپ رہنا ایک بہت بڑا رہیسی ہے اگر آپ ان رہیسیوں کو سمجھ گئے نا تو آپ اپنی زندگی کو سمجھنا سیکھ جاؤ گے آپ اس دنیا کو سمجھنا سیکھ جاؤ گے آپ کی پرسنل گروت زیادہ ہوگی آپ کا کونسنٹریشن زیادہ ہوگا آپ کی thinking ability change ہو جائے گی آپ ہر چیز میں possibility دیکھو گے کیار میں کیسے اس کو possible بناوں لیکن آپ ہر بات پر اگر دنیا سے سجاؤ مانگنے چلے گئے نا تو آپ دنیا کی وچاروں میں اُلج کر کے بیٹھ جاؤ گے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب آپ چپ ہوتے ہونا جب آپ کم بولتے ہونا تب آپ اپنے ساتھ میں بہت زیادہ connect ہو جاتے ہو آپ اس انسان کے ساتھ میں connect ہو جاتے ہو جس کے ساتھ آپ آج تک جیتے آئے ہو جس کے ساتھ آپ مرتے دم تک جیتے رہو گے اس شریر کے ساتھ اس وچار دہرہ کے ساتھ آپ جھڑ جاتے ہو جو آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی کسی بھی مصیبت کے آنے پر سب سے پہلے وہ آپ کے پاس میں available رہے گی اس لئے آپ کو چپ رہنے کے مہدو کو سمجھنا ہے جو انسان کم بولتا ہے وہ کرنے میں زیادہ وشواس رکھتا ہے اور جو کرنے میں زیادہ وشواس رکھتا ہے نا دنیا اس کی بات کو سننے کے لئے ترستی ہے آپ نے دیکھا ہوا کئی لوگ بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں اور ان کے سامنے والے یا ان کے ساتھ میں رہنے والے اتنے زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں نا کہ وہ بولتے ہیں کہ یار یہ آدمی کیا عظیب آدمی ہے اس کے باتوں سے ہم پک جاتے ہیں لیکن جب آپ اپنے سپنوں پر کام کرو گے جب آپ کم بولو گے اور کرو گی زیادہ تو پتہ ہے لوگ آپ کے بولنے کا ویٹ کریں گے کہ یار کاش یہ ہمیں بھی کوئی ایسی بات بتا دے جس سے ہم بھی اپنے سپنوں کو حاصل کر لیں کاش یہ بھی ہمیں وہ گروہ منتر بتا دے جس کی وجہ سے یہ اپنے سپنوں کو حاصل کر چکا ہے جس کی وجہ سے اس نے اچنی ساکسس حاصل کر لی ہے نا جو حاصل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے چپ رہنے میں بہت طاقت ہے جتنا گھمبیرتا سے آپ اپنے وچاروں کے ساتھ جڑو گے اپنے اندر کے برماند کو کھوجو گے اتنی ہی زیادہ آپ اپنے اندر طاقت بلڈ اپ کرو گے اور آپ کے اندر اتنی طاقت ہے نا جو اس برماند کے کن کن میں ہے چونکہ اسی برماند سے آپ بنے ہو تو جتنے زیادہ آپ اس برماند سے جڑو گے جتنے زیادہ آپ اپنے آپ سے جڑو گے اتنے ہی زیادہ آپ اپنی لائف میں زیادہ گروہ کر پاؤ گے اور یہی کارن ہے کہ جتنے بھی بڑے سکسسپل لوگ ہیں نا وہ بولتے کم ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں اپنی لائف میں لیکن بولتے کم ہیں وہ سب کچھ وہ کام کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بولتے کم ہیں اپنا خیال رکھئے محنت کرتے رہیے اور محنت کے دم پر اس دیش پر اپنا انیبل کی دنیا میں دیش کا نام روشن کیجئے جائے ہند وندے ماترم